یہ عبداللہ شاہ بابا کا مزار جو آپ دیکھ رہے کافی اونچائی پر ہے اس کمیٹی کے کچھ بچے بالے سر میں ایک سید صاحب کے پاس گئے اور کہا حضرت ہم لوگ وہاں پڑھ مزار شریف کے پاس کچھ پیڑ ہے اس کو کٹوانا چاہتے ہیں آپ چلیے اور کٹوا دیجئے سید صاحب نے کہا نہیں ہم تو جا نہیں سکتے تو کمیٹی کے بچوں نے کہا اجازت دے دیجئے میں کٹوا دوں انہوں نے کہا جو کٹوائے گا وہ مرے گا ایسا لگ رہا تھا کہ سید صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں وہیں سے بیٹھے بیٹھے سمجھ گئے کہ جو کٹوائے گا وہ مرے گا یا جو کٹے گا وہ مرے گا کمیٹی کے بچوں کو معلوم پڑا کہ بچتہ میں حسین شاہ بابا ان کے دوست کے مزار کے اردگرد تقریبا دو سو سال پرانا چودہ پندرہ پیڑ لگا ہوا اور وہاں بھی آج تک کسی نے کٹنے اور کٹوانے کی حمد نہیں کی وہاں کے جب بچے آئے میرے پاس تو میں گیا اور جا کر حسین شاہ بابا اور ان کے دوست سے عرضی لگایا پھر ہمارے ہاں سیدنا پاک سے بہت سارے اجنہ مرید ہیں اور جو اجنہتوں کے سردار اس علاقے کے ہیں ان کا نام ہے شمعون شمعون نام ہے میں نے سیدنا پاک کے آستانے پر کہا ہے کہ آپ کے مرید اجنہ ہیں اور ان کے سردار شمعون ہیں یہ حسین شاہ بابا اور ان کے دوست کے ماننے والے چاہتے ہیں یہاں پر عظیم ایک گمبد اور مینارہ بنے لیکن یہ بڑے بڑے موٹے موٹے درختوں نے ان کے مزار کو چھک کے رکھا اور کوئی اس پیڑ کو کٹنے اور کٹوانے کے لیے تیار نہیں ہے آپ اپنے سردار جو جناتوں کے سردار شمعون جو آپ کا مرید ہے وہ بولیے کہ چار پانچ دن کے لیے اپنی پوری ٹیم کو لے کر وہ امجر شریفی چلا جائے تاکہ یہاں جو ضرورت کے تحت جو پیڑ ہے وہ کٹ جائے پھر واپس آ جائے چار پانچ دن کے بعد پھر میں نے بستا کے نوجوانوں کو ٹائم دیا کہ پیڑ تو کٹے گا لیکن میں رہوں گا اور میں دن بھر رہا پھر دوسرے دن بھی رہا اور ان لوگوں نے تین دن کا وقت دیا کہ تین دن کے اندر آپ لوگ کٹ لیجے جتنا پیڑ کٹنا ہے پھر اس کے بعد میں ذمہ دار نہیں ہوں ان لوگوں نے تین دن میں سارا پیڑ کٹ دیا بہت بڑا بڑا پیڑ تھا اب وہ اتنا ڈرے ہوئے ہیں بستا کہ وہ نوجوان کہ تقریباً تیس چالیس کنٹل لکڑی ابھی بھی پڑی یہ تین چار سال سے کوئی چھو نہیں رہا اس لکڑی کو لکڑی پیڑ تو کٹ گیا گمبت بھی بن گیا ابھی ان کا باعث تاریخ کو عرص بھی ہے باعث بروری کو اکیس اور باعث بروری کو وہیں کہ سن کے یہ نوجوان میرے پاس آئے ہم کہا کہ کٹ جائے گا پیڑ جب جناتوں کا سردار ہی اپنا ہے تو پھر ڈر کس بات کا یہاں بھی میں آیا یہاں بھی پیڑ کٹ گیا آریا سمندر کے کنارے ایک جگہ ہے سورو کے آگے خاص پورا کے آگے ایک جگہ آریا ہے سمندر کے بالکل کنارے میں وہ بستی آباد وہاں پر ایک مزار ہے سندل شاہ بابا ان کے مزار کے بغل میں ایک پیڑ ہے ان لوگوں کو معلوم ہوا تو ان لوگوں نے دھام نگر شریف کے کچھ مولانا وغیرہ یا عامل کو بلائے انہوں نے پیڑ دیکھا کہا کہ نہیں ہے یہ اس کے اجازت میں نہیں دے سکتا کسی اور کو پکڑو ان لوگوں کو خبر لگی میرے پاس تو وہاں سے چند لوگ آئے تو میں اس گاؤں میں گیا ہم کہا پیڑ تو کٹ جائے گا لیکن میں جب رہوں گا تب کٹے گا تو آج کل کے کچھ نوجوان جو اس چیز پر یقین نہیں رکھتے ہیں کچھ نوجوانوں نے کہا کہ حضرت نہیں آرہے تو کیا ہوا ہم لوگ کٹوا دیتے ہیں ان کا عرص تھا اور اس سے ایک ہفتہ پہلے وہاں کے نوجوانوں نے مل کے ایک پیڑ کا ایک سپ ڈال کٹا ایک شاک انہوں نے کٹا جا کے آریا سمندر ہے یہ آن لین کیمرہ کے سامنے بول رہے ہیں جا کے پتا بھی کر رہے ہیں جن لوگوں نے مشورہ دیا ایک ڈال کٹی ترت اور نوجوان موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ ہوا ایک سپورٹ ڈیٹ موت ہو گئی ایک ہسپیٹل جلا گیا اب تو ہنگامہ مچ گیا لوگ میرے پاس آنے لگے بالے صرف میں تھا بہت پریشان تھا ٹائم ان لوگوں کو دیا نہیں سارے لوگ ہوئے تو پھر ہم بہت مشکل سے دس منٹ ٹائم نکال کے اس گاؤں میں گئے اور جانے کے بعد کہا کہ درخت کو ابھی چھوڑ دو جب میں نے کہا تھا تو تم لوگوں نے سمجھا یہ کھیل ہے مزاق آج ایک کی جان چلی گئی ایک ہسپیٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑا رہا ہے وہ لوگ مزار کا کام کر رہے تھے ابھی بھی مزار کا کام اسی طرح ادھورا پڑا ہوا ہے پیڑے بھی اسی طرح کھڑا ہوا ہے اب وہ لوگ وہ بھی ہمت نہیں جھٹا رہے ہیں کہ پھر ہم کو لے جا کر اٹھ پڑے کٹوا ہے اتنا ڈرگ ہے تو بزرگوں کے آستانے سے مزار نہیں کرنا چاہیے یہ جب اگر نورمل ہیں خاموش ہیں جن کے مزار پر آپ چڑھ بھی جائیے گا تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا اور اگر یہ جلال میں اور اگر یہ جلال میں عبادت و ریاضت میں تو آپ اگر ان کے ارد گرد بھی اگر شور غول مچا دیجئے گا اگر ان کے عبادت میں خلل آگیا یا ان کے جلال کے درمیان آپ پہنچ گئے تو پھر انسان بچ نہیں پاتا مات تو اللہ کے ہاتھ میں لیکن انسان کے جو جسمانی آلات ہے وہ صحیح نہیں ہوتے چاہے تو وہ ہسپیٹل جائے گا یا پھر اور کہیں چلا جائے گا اس لئے بزرگوں کے آستانے سے مزاق نہ ہو لوگ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں سر جھکاؤ بزرگوں کی بارگاہ میں دل جھکاؤ صحیح بات حضرت کیا بات آج آپ لوگوں نے عبداللہ شاہ بابا کے مزار ان کو تعمیر بھی کریں گے انشاءاللہ گمبت منار سب بنے گا میں دعا بھی کرتا ہوں اور انشاءاللہ جن کا جن کی مزار ہے وہ خود بنوائیں گے سارا انتظام وہ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ سارا انتظام کریں گے نوجوان یہ سارے سرکار ملت کے ماننے والے لوگ ہیں ماننے چاہنے والے لوگ ہیں بس ایک بات یاد رکھو کہ سرکار ملت اولاد غوث عاظم ہیں اولاد علی ہیں بے سک اور جو علی کی اولاد ہیں نا وہ شیر ہے سبحان اللہ وہ ہر زمانے میں علی کی اولاد شیر رہے ہیں اور رہیں گے قیامت تک رہیں گے بے سک تو تمہاری دوستی ان سے ہونی چاہیے جو علی کا شیر ہے بے سک سبحان اللہ آپ کے نسبت ان سے ہونی چاہیے جو علی کا شیر ہے علی کا گھر والا ہے علی کے خاندان والا ہے کیا بات ہے مشکل یہ نہیں ہے جو کھلے عام سرکار کی مخالفت کرتے ہیں ان سے کوئی مشکل ہے ان سے کوئی ڈر نہیں ہے ڈر تو ان سے ہے کہ جو لباس اٹوپی اور زبان پر نعرہ سرکار ملت کا لگاتے ہیں لیکن دل کے اندر سرکار ملت کا بغض رکھتے ہیں دشمنی رکھتے ہیں صحیح بات پریشانی ان سے ہوتی ہے حق بات ہے سبحان اللہ اور ان سے ہی آپ کو بچ کے رہنا ہے علمہ حاشبی میں کہ ایک تقریر کے ایک جملہ میں سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ قرآن ایک ہے قرآن ایک ہے بخاری شریف کی حدیث ایک ہے حدیث کی کتاب تو جب قرآن ایک ہے اللہ کا کلام ہے تو پھر مسلمان گمراہ کیسے ہو گیا پھر دیوبندی کیسے ہو گیا پھر اہل حدیث کیسے ہو گیا پھر شیعہ کیسے ہو گیا پھر تبلیغی کیسے ہو گیا پھر جماعت اسلامی والا کیسے ہو گیا جب قرآن ایک ہے تو پھر اتنی پارٹیاں اتنی جماعت کیسے بن گئی دھاشمی میں نے پھر اس سوال کا جواب دیا کہ قرآن ایک ہے حدیث کی کتاب ایک ہے لیکن اس قرآن کو دیوبندی نے پڑھایا تو دیوبندی لوگ ہو گئے اس قرآن کو اہل حدیث نے پڑھایا تو اہل حدیث ہو گئے اس قرآن کو اہل سنت نے پڑھایا تو سنی ہو گئے اس قرآن کو تبلیغی نے پڑھایا تو تبلیغی ہو گئے بس سمجھ میں آگئی کہ پڑھانے والے کو اوپر پڑھنے والا ہے پڑھانے والا جس راستے پہ پڑھا دے گا پڑھنے والا اسی راستے پہ چلا جائے گا یہ تو وہ معاملہ تھا اب آج آپ کے ہاں کیا ہے آپ کے ہاں تو سارے مداری سے سارے مدرسے والے سب مدرسے میں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے سب میں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے جتنے علماء سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں یہ علم ہیں یہ حافظ ہیں یہ قاری ہیں لیکن ہر علم ہر حافظ ہر قاری آپ کے پیر اور آپ کے سرکار کا ماننے والا نہیں چندہ تو آپ سے لے کر جائے گا چندہ تو آپ سے لے کر جائیں گے لیکن وہ اپنے مدرسے میں وہ اپنے جن سے ان کو نسبت ہے اپنے بچوں کو تعلیم اپنے بچے کو راستہ وہ اپنی خانقاہ کے طرف اپنے لوگوں کی طرف دکھا رہے ہیں پیسہ آپ کا تو اب ایسے عالم کو ایسے حافظ جو آپ کے علاقے میں ہیں اگر ان کو جانچنا ہو اگر ان کو جانچنا ہو تو آپ پوچھیں آپ سرکار ملت کو مانتے ہو تو وہ بولے گا ہاں مانتے ہیں آپ اپنا موبائل نکالیں گا اور کہو کہ ہم ویڈیو کر رہے ہیں آپ بولیے سرکار ملت مسلمان بھی ہیں ولی بھی ہیں باکمال بزرگ بھی ہیں پہلے آف کامرہ پوچھو وہ فوراں بول دیں گے یہاں تو کوئی سن نہیں رہے میرے آقا میرے اوپر کے سرپرست کو سن نہیں رہے آف کامرہ بول دو جیسے ہی بول دے ایک موبائل نکالو اور کہو کہ ہم ریکارڈ کرتے ہیں آپ ذرا بولیے سرکار ملت ولی ہے باکمال بزرگ ہیں ہم ان کے آستانے پر جاتے ہیں حاضری دیتے ہیں گھرس میں جاتے ہیں ایک منٹ بول دیجئے یہی پہچان ہے کہ آپ کے درمیان جو عالم ہیں آپ کی ذرا کھاری ہیں اگر وہ آن کامرہ بول دیا سمجھو وہ سرکار سے محبت کرتا ہے صحیح بات صحیح بات واب واب اور اگر بہانہ بازی کر دیا تو سمجھو پیسہ تمہارا کھا رہا ہے کام کسی اور کا کر رہا ہے کسی اور کا کر رہا ہے کیا بات اور ان سے بچنا بہت ضروری ہے ان سے بچنا بہت ضروری ہے مدرسہ تو بہت سارے لوگ چلا رہے ہیں یہ میں نے دیکھا ہمارے بچے جو ہے گمراہ ہو رہے ہیں دوسرے کے مدرسے میں آپ کا بچہ جا رہا ہے وہ انہی کا ہو کے رہ جا رہا ہے چونکہ تعلیم تعلیم ان کو جو دی جاری ہے وہ اپنے حساب سے دے رہے ہیں بہت سوچنے کے بعد بہت لوگوں کو کہنے کے بعد میں نے بالے سر میں ایک قرائے کے مکان میں ایک مدرسہ کھول دیا ہے جو عید بات سے انشاءاللہ اس کے اختتاع ہوتا داراللوم سیدنا فیضان سرکار ملت ایک ایک پیسہ ایک ایک روپیہ کسی کو دینے کی ضرورت نہیں جو آپ کے پیر کا مدرسہ ہو جہاں سے آپ کا بچہ پڑھ کر نکلے تو آپ کے پیر کی خانقہ کا غلام بن کر رہے اسی کی حمایت کرنا ہے اسی کا تاؤن کرنا ہے به شورتی ہوگا